بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آر سوفٹ سوفٹوئر سولوشن سی پلس پلس ٹوٹوریل سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے دہ اس دہ الیل سیف سٹیٹمنٹ اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم لوگ اس کی دیفنیشن کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد اس کی تھوڑی چی ایکسپلینیشن پھر سینٹیکس پھر اس کی ایک اگزمپل کریں گے اور دن ہم لوگ ایک الیل سیف سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک اپنا پروگرام بنائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس کی دیفنیشن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں نے ایف کے بارے میں پڑھا تھا اور ایلس ایف ایف کے ساتھ ایک اضافی ورڈ ہوتا ہے جسے ہم ایلس کہتے ہیں وہ ہم لگاتے ہیں اس کی مدد سے ایف کے فیچرز کو زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ان میں اور ہم ان کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایک ایسا پروگرام بنایا تھا جس میں ملٹیپل سٹیٹمنٹس رن ہو رہی تھی ایف یہ ایف سٹیٹمنٹ رن ہوئی سٹیٹمنٹ ون سٹیٹمنٹ ون کہہ دے آپ ایف سٹیٹمنٹ ٹو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مر باست دو ایف ایف جو پچھلے ہم نے ٹوٹوریل پڑھا تھا اس کے مطابق اگر یہ دو کنڈیشن ہیں تو ہم لوگ ہمیں چاہیے دونوں میں سے ایک جو ٹھیک ہو تو پھر ہمیں دونوں لکھنی پڑتی تھی اور دونوں کے ساتھ ایف لگانا پڑتا تھا اور دونوں کنڈیشن چیک ہوتی تھی اس کے بعد ہمیں دونوں کی آوٹپوٹ ملتی تھی تو اس کو ہم لوگ بیری سیمپل طریقے سے ایف فیلز کو استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اور اسے ایف کی فیچر میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے تو آئیے ہم لوگ اب اس کا سنٹیکس لکھتے ہیں اسی طرح ایف لکھی جاتی ہے سب سے پہلے اور پھر اس کے اندر آپ کی ایکسپریشن یا کنڈیشن ہوتی ہے then آپ کی اپننگ کلوزنگ ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں سٹیٹمنٹ اور پھر ایلس پہ جا کے آپ لوگ کہتے ہیں ایلس پھر ہم لوگ ادھر دیتے ہیں سٹیٹمنٹ ٹو سٹیٹمنٹ ٹو سٹیٹمنٹ ٹو سٹیٹمنٹ ٹو سیمپل آپ نے دیکھا اس میں کنڈیشن ایک کی جگہ بھی ڈسکریب کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ہماری سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں جو بھی سٹیٹمنٹ ہوں آپ اس میں ملٹیبل سٹیٹمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں دونوں میں یہاں پہ آپ جتنی مرضی سٹیٹمنٹ چاہے لکھ سکتے ہیں دونوں کے اندر جب یہ کنڈیشن درست ہوگی اور اس کے بعد پھر جس بھی چیز میں کنڈیشن درست ہوگی وہ ولی اگر ایس میں کنڈیشن درست ہے تو ایس والی سٹیٹمنٹ سے اگزیگوٹ ہو جائیں گی سٹیٹمنٹ ایکس سٹیٹمنٹ وائ ایسے اگر ایس کنڈیشن درست ہوگی تو پھر یہ والی statement ہماری execute ہو جائیں گی تینوں اور اگر if کی statement میں جو condition ہے وہ غلط ہوتی ہے تو پھر ہماری یہ statement execute ہو جائیں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے program رہنا ہوگا یہ condition چیک کی جائے گی اگر تو یہ condition درست ہے تو پھر یہ statement execute ہوں گی اگر یہ condition غلط ہے تو automatically program ہمارے control else statement میں آ جائے گا اور پھر یہ statement جو لکھی ہوئی ہیں یہ run ہوگی simple اس کا procedure ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا سب سے پہلے condition چیک کی جاتی ہے اگر condition true ہوتی ہے تو پھر loop if کی body میں جاتی ہے آپ کی control if کی body میں جاتا ہے اگر تو آپ کی condition false ہوتی ہے تو پھر آ کے آپ کا program آتا ہے else والی body میں یہ جو اس ہے اور end پہ آپ کی جو بھی see out کروا دیتے ہیں thanks simple اب ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے simple ایک thanks کیا تو اب جب یہ والی condition ٹھیک ہوگی یہ execute ہوگی اگر condition غلط ہے تو یہ execute ہوگا اور دونوں کے بعد میں پھر آپ لوگوں کا یہاں پہ آپ کو ہونا پڑے گا program آپ کو یہاں پہ control آ جائے گا بے شک دونوں میں سے جو merge condition درست ہو very simple syntax ہے صرف ہم نے پچھلے ویڈیو میں صرف ہمارا program ادھر تک تھا اس میں if condition ہم نے if else statement لگائی تھی اور ہم else بھی ساتھ اس میں اضافہ کر دیا تاکہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے اپنے program کو control کر سکیں تو ہم لوگ اس کی example بھی کر لیتے ہیں اگزیمپل کر لیتے ہیں اس کی اب سپوز ہمارے پاس دو ویریبل ہیں انٹیجر اے بی انٹیجر اے بی کے بجائے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں انٹیجر ٹائپ کے دو ویریبل ہیں فیزیکس کہہ دیتے ہیں فیزیکس بائیلوجی دو ویریبل لائک ہم نے لیے ہیں سپوز کریں اور ہم لوگ یوزر سے ان کی انپوڈ لیتے ہیں سی ایوٹ انٹر مارکس آف فیزیکس ہمارے پاسے دو سبجیکٹس ہیں یوزر کے اور ہم نے ان کی ویلیو لیے ہیں اور سین کس میں کروا دیتے ہیں فیزیکس میں اس کے بعد پھر ہم لوگ سی ایوٹ کروائیں گے انٹر مارکس آف بائیلوجی بائیلوجی کے مارکس لیں گے یوزر سے اور پھر ہم لوگ سین کروا دیں گے کس میں بائیلوجی میں سیمپل اب آپ اف کنڈیشن لگاتے ہیں اف ادھر آپ لکھتے ہیں اف بائیلوجی مارکس آف biology greater than physics simple program simple example اور پھر ہم لوگ ساتھ اس میں else statement use کریں گے اگر ایسا نہیں ہوتا else اور پھر ادھر simple output دکھا دو یہ اس میں ہم دو کر دیں گے greater than کے بجائے کر دیں گے less than اور پھر ہم لوگ ادھر see out کروا دیں گے this is after else if statement یہ دیکھ رہے ہیں simple example ہم نے دو variable لیئے تو اس condition میں سب سے پہلے if کیا کرے گا if check کرے گا کہ اگر biology کے marks physics سے زیدہ ہیں تو یہ والی statement execute ہو جائے گی اور یہ والی statement program test ہی نہیں کرے گا اور پھر direct ادھر آ جائے گا اگر تو یہ statement غلط ہوئی تو پھر آپ کا control آئے گا یہ والی statement execute ہوگی اور پھر control آ جائے گا very simple example تو اب ہم اسے implement کرنے کے لیے ایک program لکھتے ہیں جس میں ہم لوگ اس کا استعمال کریں گے hash include koneo .h hash include iostream .h hash include math .h hash include stdo .h اس کے بعد ہمارا man ہم اس کو تھوڑا سا اس طرف کال لیتے ہیں تاکہ واضح نظر آ سکے run time پہ بھی man اس کے بعد ہم لارا program start ہوگا اور ہم لوگ لکھ لیتے ہیں get ch کا function جو میں output دکھائے گا program کی اور man کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں clear screen کا function جو ہماری screen کو ہر مرد پہ clear کر کے دکھائے گا تو اب ہم نے fl state میں use کرنی ہے تو ہم لوگ لکھ لیتے ہیں دو variable لیتے ہیں ہم لوگ integer rowf اور usher تو ہمارے پاس دو student ہیں یہ دو ہمارے بس variables ہیں ہم لوگ user سے ان کی value لیں گے جو بھی آپ کا suppose پرام میں ہم اسے value لیں گے اور اسے پوچھیں گے دونوں کے marks input کروا سیمپل first of all ہم لوگ ایسے کریں ہم لکھ لیں cout enter total marks of mr rowf اور پھر ہم لوگ اس میں rowf میں اس کو store کروا دیتے ہیں پھر ہم لوگ دوسری لکھتے user سے دوسری input دیتے ہیں enter total marks of mr usher اور اسے ہم لوگ scene کروا دیں گے کس میں usher میں ٹھیک ہو گیا اس میں سب سے پہلے ہم لوگ user کو input دکھا دیتے ہیں اسے ہم لوگ پہلے کہتے بھی رہے ہیں کرتے بھی رہے ہیں welcome to our software software solutions میرپور پھر ہم لوگ دکھا لیتے ہیں phone 0 3 4 1 0 8 0 8 0 5 end ل پھر ہم لوگ ایک نئی لائن میں statement دکھاتے ہیں دو نئی لائن میں کر دیتے ہیں اس کے بعد user سے value لیں گے اس کے بعد ہم لوگ ایک نئی لائن میں اس سے value لیں لیں گے usher کی اب ہم لوگ if condition لگائیں گے if ہم کہتے ہیں row greater than usher یا انہیں دو variable رکھیں اگر row کے marks زیادہ ہیں تو پھر c out کرو row win row رکھیں پیٹیشن اس کے بعد ہماری else statement use کریں گے اور ہم لوگ simple output user کو دکھائیں گے جس طرح اوپر ہم نے دکھائی ہے اگر تو پہل statement execute نہیں ہوتی پھر ہم لوگ کہ دیں گے usher wins the competition اگر تو row کے mark زیادہ ہیں تو پھر یہ output دے دو اگر usher کے mark زیادہ تو پھر یہ out دے دو اور simply end پہ ایک statement show کروا دو c out کروا دو this is lcf statement demo ڈیمو ہیں دو ہم نے ویریبل لیے ہیں روف اور اشر کے نام سے اور ایک ویلکم کا میسے دیا یوزر کو اور پھر ہم نے کہا ہے کہ ٹوٹل مارکس جو روف نے اپٹینڈ کی ہیں وہ ہمیں انپوٹ کرو اور پھر اشر کے مارکس انپوٹ کرو پھر ہم نے سیمپل ادھر ایف کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر تو روف کے مارکس اشر سے دینا تو پھر یہ بتا دو کہ روف جیت کے نہیں تو کہہ دو کہ اشر اگر آپ یہ کنڈیشن یہاں پر ٹرو ہو جاتی ہے پھر ڈریکٹ صرف یہ پروگرام ایکسی کیوٹ ہوگا پروگرام کا یہ سا باقی ایکسی کیوٹ نہیں ہوگا ایلس سٹیٹمنٹ اگر اف والی سٹیٹمنٹ یہ والی رانگ کنڈیشن ہوگی تو پھر ہمارا ایلس ایکسی کیوٹ ہوگا پھر جو لاس میسج ہے وہ دوہر پرو آٹومیٹکلی کنٹرول اس کے پاس آئے گا اور یہ شو ہو جائے گا تو ہم لوگ اس پروگرام کو save as کریں گے تاکہ ہم اسے کمپائلر میں رن کر کے ٹیسٹ کر سکیں مائی کمپیوٹر لوکل ڈسک سی ٹی سی پھر بن فولڈر اور اس میں ہم لوگ دے دیں گے ہم لوگ اسے نام دیں گے ایلس ڈیمو ڈاٹ سی پی پی اور اسے ہم لوگ دے دیتے ہیں یہاں سے all types یہاں سے save کر دیں بن فولڈر میں save کرنے بعد ہم لوگ اپنا کمپائلر رن کریں گے تو رن کرتے ہیں اپنے کمپائلر کو ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے فنکشنلیٹی کو فائل پہ جائیں اور open کریں اپنا پروگرام ڈیمو اس کو open کر دیں all def 9 کے ساتھ اس کو کمپائل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایرر نہیں ہے کنٹرول آف مہین کے ساتھ سپوڑا ہم قرآن کریں اب ہم لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے condition لگائی تھی کہ if roof کے نمبر زیادہ ہوں تو پھر کیا roof کا message show کرو کہ roof جیت گئے تو ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ پہلے if کو چیک کرتے ہیں if کام کر رہی ہے roof کے marks ہیں suppose goes 95 اور usher کے marks ہیں 78 enter کریں تو آپ نے دیکھا کہ لکھا گیا roof win the competition اور جو else part تھا جس میں ہم نے condition لگائی تھی کہ usher کے marks roof کے زیادہ ہوں تو message ہو کرو کہ usher جیت گیا وہ part نہیں show ہوا اسی کو کہتے ہیں else if statement کے دونوں statement میں سے ایک statement execute ہوتی ہے اور بار بار آپ کو if نہیں use کرنے پڑتی if کی نسبتہ آپ لوگ else use کر لیتے ہیں تو اس ٹائم ہم دوبارہ اپنے پروگرام کو run کریں گے اور اب ہم لوگ چیک کریں گے کہ آپ پروگرام کا else part کام کر رہے ہیں control fn کرتے ہیں اس ٹائم ہم لوگ roof کے marks دے دیتے ہیں 65 enter کرتے ہیں اور usher کے marks دے دیتے ہیں 85 اب ہم لوگ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں لکھا گیا usher win the competition نیچے جو آپ کے دو بھی demo اور thanks for watching کا message ہے تو اس ٹائم آپ نے دیکھا کہ ایک condition if والی condition فالس ہوگی تو else والا part چل پڑا اسی کو کہتے ہیں else if statement in c++ ہم لوگ اپنی اگزمپل میں آگے multiple if کا استعمال کریں گے نیچٹی ڈیف اب نیکس ٹیٹوری میں ہم لوگ نیچٹی ڈیف کے بارے میں پڑھیں گے فیلال اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹیٹوری ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام لیکن